اسلام علیکم دوستو اسکلیزم کے ساتھ میں ہوں شہر عبداللہ لے کے آہوں نیا ٹوٹوریل جس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے سکرین پر جو نظر آ رہا ہے اس طرح کی ہم پکچر کیسے کلپ کریں کیسے بنائیں یہ میں نے کلپ نہیں کیا ہے بلکہ میں نے کچھ اور ٹیکنیک یوز کی ہے آپ لوگ کو بھی دکھاؤں گا کہ یہ ٹیکنیک میں نے کیسے یوز کی ہے بہت سمپل ٹیکنیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں میں دیکھوں گا کہ کلپنگ ماس کے علاوہ ہم لوگ پکچر کو اس دیزائن اس طرح کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے ٹھیک یہ امیج میں نے انسپلیش ڈاٹ کام سے اٹھائی ہے اب دیکھیں گے اس کو ہم کیسے کلپ کر سکتے ہیں اگر میں نے کوئی شیپ لے لیا کوئی بھی شیپ لے لیا وہ بہت سا طریقے ہوتے ہیں یا آپ نے کوئی کسٹم شیپ بنایا یہاں پہ گیا میں نے ریگولر کوئی شیپ لیا ریکٹینگل لیا اس میں میں کلپ کر سکتا ہوں وہ سارے چیزیں تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے پھر بھی اگر میں بتا رہا ہوں پتہ نہیں تو اس کے علاوہ جو میں نے سکرین پہ دکھایا تھا اس طرح کا ڈیزائن کی ہم لوگ بنا کے دکھائیں گے آپ کو تو اس میں دیکھو یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں کنٹرول پریس کر کے ان دونوں کے بیچ اگر میں کلک کروں تو یہ کلپ ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے یہ کلک ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کسٹم شیپ میں جا کے کوئی بھی شیپ اٹھا سکتے ہو اٹھانے کے بعد آپ کر سکتے ہو اس طرح کا کام سکتے ہیں کہ کسٹم شیپ میں جاتے ہیں ، یہ کسٹم شیپ میں گئے یہاں پہ دیکھو ہم لوگوں نے بہت سارے شیپ میں اسی طرح میں we ضرگ کسٹم شیپ میں گیا اس میں کسٹم شیپ کٹے ہیں یہاں پہ دیکھو سارے شیپ میںcipe کے جہioremeиб میں آل پریس کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کیسے پر میں کلپ دکھگی سن کرتا ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تو پھر سے اس کو بھی میں جو ہے نا ہسٹری میں جاگے کنٹرول آلٹ اور زی پرس کروں گا تو یہ ہسٹری میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس شیپ ایک دعا پھر سے میں پرس کروں گا تو یہ شیپ میں چلے گا اب تک ہماری ہسٹری کلین ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اب میں چلے جاتا ہوں اس کو سمپل سا یہ دیکھو آپ کے پاس ایک ویکٹر ایمیج اس کو میں رسٹرائز کر رہا ہوں یہاں سے اور رسٹرائز کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کے پر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے اگر یہ ویکٹر ایمیج ہوتا ہوں تو یہاں پہ میں جی کیا کرنوں سمپل سا یہ کہ لے رہا ہوں یا ویکٹر ماس جو لیتے ہیں یہاں سے میں ایڈ کر رہا ہوں لیئر ماسک میں ایڈ کے یہاں پہ کلک کرکی یہاں پہ دیکھو ایڈ ہو چکا ہے پھر یہاں آکے میں نے اس کو میں نے سیلک کیا ٹھیک ہے سیلک کرنے کے بعد کنٹرول آئی سے میں اس کو انورس کر رہا ہوں اب یہاں پہ کچھ نظر رہنے آتا ہے اب میں اپنا برش لوں گا برش لے کے اگر دیکھو برش لے کے میں کیا کروں گا یہاں پہ آپ برش لوگے برش لے کے یہاں پہ بہت سارے اپشن سارے اگر میں کوئی بھی اپشن لگی ہے برش کر کے یہاں پہ اگر وائٹ چیز فیر ہو تو یہ دیکھو میرا پیچر نظر آنے لگتا ہے تو یہ چیزے بھی میں نے ٹوٹوریل سے میں اپنی کلاس ٹرننگ میں بتائی ہے یہ کیسے ہو رہے ہوتے ہیں اب میں کوئی انیوڈیوال سا برش لے کے اس لوگوں پر کام کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ اگر میں سرکلہ یا ریکٹنگل لے دا تو یہ کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم شیپس بھی لے کے کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو میں نے دکھایا تھا پہلے بھی جو سکرین پر تھا اسی طرح ہم پکچر مناتے ہیں یہاں پہ جا کے اگر ڈی پی یہاں پہ اگر آپ شیپس میں جاؤ گے شیپس میں جا کے جو ہے ڈی پی برش کرو گے تو یہ اپشن آپ کو پاس آ جائے گی اسے یہاں پہ بہت سارا اپشن سے میں نے یہاں سے پہلے سے اس لے کیا ہوا ہے تو میں اس پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد دیکھو میں اس پہ آکے یہ کرنا شروع کیا میں دیکھو سمبل سی کہانی ہے کوئی بڑی کہانی نہیں ہے تو تھوڑا سا میں نے اس کو برش فیرا اسی طریقے سے تو یہ میرا پکچر نے ایک نئی روب لے لی ہے یہاں پہ اس طرح کا افک آپ کو کلپنگ ماس سے نہیں ملے گا تو یہ ٹکنک آپ لوگ کو بتانے تھی یہ اب یہ جو ایمیج ہے میں اس کو اپنے جو ہے نا پاسٹر میں یوز کر سکتا ہوں کوئی بھی ڈیزائن میں فلائر میں جو مارکیٹ میں انکومن جو چیزیں ہوتی ہے ڈیزائنگ میں وہ مطلب زیادہ مہنگی لکھتی ہے اسی لئے میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں تو کلپنگ ماس کو ہر کوئی کر رہا ہے مگر یہ کام کوئی نہیں کر رہا ہے تو اسی طرح کوئی کام جو ہے آپ بہت سارے کم لوگ کرتے ہیں اگر کوئی اور برش لیتے ہیں اس کو بھی ہم کنٹرول شیفٹ کنٹرول اول ڈی کی مدد سے ہے اب ہسٹری میں جا کے اس کو بہا کرتے ہیں اب جا کے میں نے کوئی اور برش لینا ہے میں نے لے لیا میں نے برش لے لیا یہاں سے اب میں نے کوئی انویزول سا برش فر ایجامل یہ میں نے لیا آپ دیکھو اس طرح کا ایفیکٹ آپ لوگوں کو نظر کم آئے گا آپ دیکھو مارکن میں دیزائنز ہوتے ہیں اس میں دیکھو یہ ایک بروکن گلاس ٹائپ کا بنت ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ آپ لوگ کو بتانا یہ کوئی کتنی کوئی ٹریننگ کلاس تو نہیں ہے مگر پھر بھی ایک یہ ایک ٹرک ہے آپ کی ڈیزائنز کو بالکلی الگ اور الگ لیویل دینے کے لیے یہ بہت اچھی فاسٹ ٹرک کر سکتے ہیں ہم اس کو جو ہم اپنے ڈیزائنز کو انھانس کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ دیکھو ایک گریڈین دے دیا ہے گریڈین میں نے سمپل سا ایک ریڈیل گریڈین دیا ہے یہ اب آپ لوگ کو پتہ ہی کہ گریڈین کیسے دیتے ہیں پھر اس کو ایجیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لاکے اپنے لیئر ماس کو اب دیکھو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیا سا یہ ایفیکٹ آیا ہوا ہے یہ بہت ہی بہترین سا ایک ایفیکٹ آیا ہوا ہے امید ہے یہ ٹیٹوریل آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی اسی طرح کے ٹیٹوریل دیکھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتاتیجئے کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی سیشن دینا چاہتے ہو یا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہو اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اب تک کے لئے اتنے اپنا بہت سارا کھار رکھی اللہ حافظ